ہم یہاں کھڑے ہو کر نائن ساتھی پہ آواز اٹھاتے ہیں تو ضرور ہم جو حکومت کی جانب سے ملتا ہے ہم اس کو فراموج بھی نہیں کرتے ہیں ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ہاں حیدر آباد ترقی کر رہا ہے ایسٹ ویسٹ نارت سنٹرل ہر دگہ پہ ترقیاتی سرگرمیہ جاری ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساؤت میں بھی ہونا چاہیے یہی بات میں کہہ رہا ہوں صاحب ہو تو رہا ہے لیکن جس تیزی سے ہونا ہے اس تیزی سے نہیں ہو رہا ہے جس تیزی کے ساتھ ہائی ٹیک سٹی میں ہوتا ہے جس تیزی کے ساتھ نیو سٹی میں ہوتا ہے اسی تیزی سے ہول سٹی میں نہیں ہو رہا ہے یہی تو بات کہہ رہا ہوں منظوری دی گئی ہے کہا ہوا صاحب سر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں دس سال پہلے میری کانسٹیٹینسی میں ایک سٹیڈیم کو منظور کیا گیا دس سال ہو چکے ہیں آج تک بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا کیا یہ ستیزی سے ہو رہا ہے آج یہ کام کی جو ہم نشاندہی کر رہے ہیں اب میں سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے مصفل ایڈمیسٹریشن منسٹر صاحب کی توجہ لانا چاہتا ہے اس بات پہ کیا پانچ سال سے زائد عرصہ نہیں ہوا کہ لار بزار کو ڈویلپ کریں گے بولے تھے ایم ایل ایس کی ٹیم گئی تھی کیا ڈویلپ ہوا سر ون ای گاٹ الیکٹڈ فرس ٹائم ان سیکنڈ ٹائم ان ٹو تھوزن فور رائیٹ فرم ٹو تھوزن فور ایم فائٹنگ فائٹنگ فر چار منار پیڈسمنیزیشن پروجیکٹ ٹو تھوزن فور سر کیا کمپلیٹ ہوا سر آپ اس کو تنخید میں نہ لیں آپ اس کو یہ سمجھ کے آپ میری بات کو سنیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کو بھی عوام کے سامنے جانا ہے آپ کو بھی عوام کے پاس جانا ہے ہم عوام کو کیا کہیں گے کیا بتائیں گے کتنے سال لگیں گے چار منار پیڈسمنیزیشن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے لیے کیا یہ میری بات غلط ہے کہ لاسٹ بجٹ میں آپ نے ابھی تو یہ بجٹ ابھی ہے چل رہا ہے ابھی فینانسلیر ختم نہیں ہوا پانچ سو کارڈ اوپیے اول سٹی میٹرو کے لیے دیئے گئے تھے کیا میٹرو کا کام شروع ہوا کیا میٹرو آئی یا کچھ پہل ہو رہی ہے ہائی ٹیک سٹی شمشاباد ائرپورٹ وہ لنک دوسرے لنکس آپ پورے کر رہے ہیں بے شک کریے یہ میرا شہر ہے یہ میری ریاست ہے یہاں پہ خوشالی یہاں پہ ترقی آنی چاہیے لیکن یہ کون سی بات ہے کہ چو طرف ترقی ہو رہی ہے لیکن اس طرف نہیں ہوگی میں یاد دی لنا چاہتا ہوں منسٹر صاحب کو لاسٹ بجٹ کے اجلاس میں لاسٹ سیشن میں میں نے چیپ منسٹر صاحب سے دردمندانہ اپیل کی تھی کہ پرانے شہر کے روڈ وائننگز کے لیے کچھ پیسہ دے دیجئے مجھے ماف کریں مجھے ماف کریں آنڈرلو سپیکر صاحب کے ٹی آر صاحب آپ مجھے ماف کریں لیکن سی ایم صاحب اعلان کر رہے تھے کہ ہاں کچھ ایک ہزار کورڈ وپیہ دے دیں گے پرانے شہر کے لیے آپ نے جا کر کہا کہ نہیں ہم کر دیتے ہیں پورا سی ایم صاحب نے اٹھ کر کہا کہ اکبر صاحب پوری وائننگ ہو جائے گی سر نائنٹین ایٹیز سے وائننگز ابھی بھی پینڈنگ ہے سر کیا آپ بتائیے اگر میں یہاں کھڑے رہے کر اگر بات کر رہا ہوں تو اس آج سے نہ دیکھیں کہ ایک مسلمان کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے نہیں یا مسلمان کے لیے بات کر رہا ہوں نہیں ہاں میں مسلمان کے لیے بات کرتا ہوں ہاں میں پرانے شہر کی بات کرتا ہوں ہاں میں تلنگانہ کی بات کرتا ہوں ہاں کرتا ہوں مسلمان کی اس لیے کرتا ہوں کہ میں عوامی نمائندہ ہو ذمہ دار ہو میرا فرض ہے میری ذمہ داری ہے کہ جو کمزور ہے جو پسماندہ ہے جو پیچھے ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آگے بڑھاؤں طاقتور کا ہاتھ تو سب تھامے گا کمزور کا ہاتھ کون تھامے گا اگر ہم عوامی نمائندے اگر کمزوری کو دور نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا اور آج اگر میں بات کر رہا ہوں مسلمان کو آگے لانے کی تو مسلمان جب آگے آ جائے گا تو اگر کوئی مسلمان کے پیچھے اگر کوئی ہندو رہے گا سکھ رہے گا عیسائی رہے گا تو اکبر الدین ویسی اس ہندو سکھ عیسائی کا بھی ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی سامنے لانے کی کوشش کرے گا اسی سے تو ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی ترقی آئے گی ایس آر ڈی پی کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں کتنے پروجیکٹس ہوئے ہیں صاحب اول سیٹی میں بتائیے ایس آر ڈی پی سیکنڈ فیز ہم بولیں کیا سیکنڈ فیز ایس آر ڈی پی میں کیا جو چندرائن گھٹے کے فلائی اوز کا ہم نے ذکر کیا کیا وہ لیا گیا ملسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا برجٹ میں لے لیجیے برجٹ نہیں صاحب میں ذرا بولتا ہوں صاحب اس میں ختم کرتا ہوں سر میں ملسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا سر آنڈرم سپیکر صاحب میں آپ سے بڑے ہی عدب کے ساتھ بڑے ہی احترام کے ساتھ اس کرسی کی عزت کرتے ہوئے موزرت خواہی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب ایک سال ہو گیا ملسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میٹنگ بلائیں گے بادر پرے میں آئی ٹی آئی کا تھا کئی ایشیوز تھے ایک سال میں کیا میٹنگ بلائے سر سر اس ایوان میں وعدہ کیا جاتا ہے کیا ایوان میں جو تیخن دیا جاتا ہے جو زبان دی جاتی ہے کیا اس کی بھی اہمیت نہیں ہے کیا اس کا بھی احترام نہیں ہے آپ بتائیے سپیکر صاحب آپ بولیے آپ کی موجودگی میں کہا گیا کہ ضرور میٹنگ بلائیں گے کیا آج تک میٹنگ ہوئی ہم نے جونئر کالج کے لیے کہا تھا بادر پرے میں آئی ٹی آئی کے لیے کہا تھا انکیویٹرز کے لیے کہا تھا سٹارٹ اپس کے لیے کہا تھا کہ وہ جو اسی ایسٹیز کو جو آپ دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کو دیجئے آن پار ویڈ اسی ایسٹیز کا وعدہ کیا گیا آن پار ویڈ اسی ایسٹیز کیا ہوا کیا ریویو ہوا میں جانتا ہوں چیپ منسٹر صاحب مصروف رہتے ہیں میں جانتا ہوں کیٹی آر صاحب بھی مصروف ہے میں جانتا ہوں کہ سارے منسٹرز مصروف ہیں ان سے درخواست کروں گا سب سے آپ لوگ مصروف ہیں ہم کو ایک آدمی بتا دیجئے جس کے پاس ہم جا کے مل سکتے ہیں ہم ملیں گے کھڑے رہ جائیں گے آپ کے چپراسی سے بھی ملنا بولے تو ملیں گے ترنگھارہ کے لیے پرانے شہر کے لیے ہماری عوام کے لیے ہم کھڑے رہ جائیں گے مگر ملیے تو صحیح کوئی وعدہ کا پورا کی دیئے سر آنیس فکر صاحب بول لیں دیجئے مجھے ہر وقت یہی بولے صاحب سیشن بڑھا دیں گے ونٹر سیشن آ جائے گا پندرہ دن کر دیں گے کتنے ہوئے صاحب دوزار چودہ سے لے کر اگر ہم دیکھیں گے فگرز ہیں صاحب میرے پاس فگرز ہیں ایک سو چھبیس دن ہوئے تھے اب یہ پانچ سال ساڑھے چار سال میں صرف سکسٹی فور ڈیزی بیٹے ہیں ہم ٹی وی کے ڈی بیٹس میں زیادہ بیٹھتے ہیں اسیبلی میں کم بیٹھتے ہیں لوگ اہمیت آج ٹی وی کی ہو گئی اس ہاؤس کی نہیں رہی بولنے دیجئے صاحب پہلے اب آپ لوگاں تیہ کر دیئے بارہ کو ختم پچیس سال ہونے آ رہے ہیں صاحب کبھی بجٹ سیشن اتنا جلدی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھیں لیٹر بھیج آمیں بی ای سی میں اس واسطے نہیں آئے ہیں جیو آپ کے چیپ منسٹر صاحب بھی نہیں آئے لیڈر آب دہ ہوس بھی نہیں آئے نہیں آئے تو پھر ہم نہیں آئے تو ہم نہیں آئے تو تو کیا ہاں تو کیا دیکھئے میں تصادم کرنا نہیں چاہتا میں تصادم کرنا نہیں چاہتا تو تو بولنا نہیں ہے یا تو آئیے مائک پہ آکے بولیے بولیے بولنے دیجئے ہم کو پلیس کنکرٹ پلیس کنکرٹ وہی تو بول رہا ہوں میں تو آپ مائک میں لیتے ہیں آپ وہیسی بولتے ہیں آپ مائک لے کر بولیے نا بولیے آپ اتنا غصہ آپ لوگ کو اتنی ناراض کی کہ پھر کیوں بھائی بولنے دیجئے نا بولنے دیجئے شکایت کیا ہے صاحب شکایت کیا ہے بتائیے سپیکر سر سبان نا پڑک کونی مریادا لوں کونی پدھتر لونٹائی سر پڑک کونی سبھیلون نا دھ موتتم ایڈ گرو مارک کون نا دھ نوٹ آئید من دی مار ایڈ گرو لونوں لکم میرے گنٹا گنٹا ٹائمز تے گنٹال گنٹال پاٹ آئینا گاورنر پرسنگام میدہ کاؤکون برجٹ میدہ مونسپال پدھوم میدہ ماتلائی نایٹ ماتلائی نایٹ ماتلائی نایٹ ماتلائی تے ماتلی تو گُنتز چینچکیں دان Continual انا اینا کنٹین چیگل گیا دین لید کان اکڑماترم واسطہ ہوں the speech that you are making today is in response to the governor's address i think you've been given ample opportunity for the number of legislators you have you've been given ample opportunity مر میر والاکی ایڈ گرون والاکی اندہ تایمیز تے میم نوٹا آئید ماندی مونو ادیکشا مارک اندہ تایمیال ادیکشا میر ما والی دیرے مات لڈیرے گنٹا مات لڈیر آنی ایڈ گرون ایڈ گنٹا مات لڈیرے مالا گورنمنٹ has to reply سبان آیا کود رالی دن مات لڈیرے گنٹا سبان آیا کود که آیا کود که آیا که پولیک ادیکشا نا کردنگا سبان آیا کود ستانان لوں مان گورنمنٹ ترپنا شاسن سباوی اوہرالا مانت روچ چینرو فینانس منسٹر روچ چینرو مانسپورٹس منسٹر روچ چینرو نال گرو منتر روڈن نارو اندہ بی اسی میٹنگ لوں آیا نر آکپوگا لیڈر آف اوپوزیشن گا آیا نباز دیتنے رویر چکپوگا پائی پہ چینکے دو مالا مید کل نندہ پروکنگا مات لڈا مانچی دکار دو میں اکبر صاحب سے بھی ریکویس کرتا ہوں آپ آج گورنر سپیچ پہ آپ آپ کی سجیشن آپ کے انپوٹ آپ کے جو بھی کومنٹ سے آپ دے رہو اس بار پہ گورنمنٹ ضرور ریپلائی کرگی بات تو میک سویپنگ ریمارکس سیئنگ دی گورنمنٹ is not functioning missters are not available یہ مانچ چید کاظ د دیکشہ honorable speaker sir ہمارے پردیش ہمارے پردیش تائمز ان اپورچنیٹی این لانگر تائم to speak it is not the first time آپ ایک سو ساتھ ہیں ضرور آپ لیجئے دو دن بات کریے اعتراض نہیں ہے اس بات پر اعتراض اس بات پہ ہے کہ طولرنس لیول کس کا کتنا ہے آپ کا طولرنس لیول ہی کم ہوتے جا رہا ہے طولیریٹی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہاں اگر اگر اکبر ہوئی سی یہاں کھڑے رہے کر ایک گھنٹہ تعریف کرے گا تو اور ایک گھنٹہ بولو بولیں گے دیکھئے ارے دیکھئے ہیلڈی ڈیموکرسی میں ہیلڈی ڈیموکرسی میں ایک دوسرے کو سننے کی تاخد بھی ہونی چاہیے تنخید کو بھی سننا چاہیے جب ہی ڈیموکرسی مضبوط ہوتی ہے اکبر صاحب there was a time when I used to speak روشےہ صاحب was a finance minister I used to criticize the government he used to get up from his chair and come and tell me Mr. OASI have spoken well very good young man he used to say I have seen so many chief ministers اور میں میں کھڑے رہے کے بول آپ نے کہا کہ اکبر صاحب بی ای سی میں نہیں آئے sir honourable speaker sir میں نہیں نہیں I am not yielding sir let me complete sir let me complete I am not yielding sir let me complete let me complete sir then I will give you an apart ڈیموکر ہے ہم کو نہیں ہوا جس پہ جس پہ جس پہ اوپر آپ غصہ آنا ہے اس پہ اوپر آئیے آپ آپ ہمارے ہمارے اوپر غصہ ہے تو کیا آتا ہے آپ سر آپ سینر آدمی ہیں سب آپ جب بولتے ہیں تو میں جواب نہیں دینا سب نہیں نہیں بار بار آپ کو بولنا ضرورت نہیں پڑتا سر دیکھیں سب اب اگر اگر منسٹر صاحب اٹھ کے بولیں گے میں جواب نہیں دینا sahب آپ سینر موسٹ آدمی ہیں آپ جو بھی بولے آپ تعریف کرے اکبر صاحب تو مجھے بھی آپ کی تعریف کرنے دیجے پلٹ کے اکبر صاحب اکبر صاحب ایک وی ایک بھی آپ پہ کرنے کا نہیں آپ اچھا بات کر رہے ہیں کورنر کورنر سپیچ کو پہلے آپ جو کوٹ کی اچھا کیے میں بھی تحریف کرتا ہوں پھر بھی آپ سینر میمبر ہے آپ پورا جانتے ہیں پلیس کہیں لکواپر نہیں نہیں سر میں ایک ہی بات بولنا چاہ رہا ہوں منسٹر صاحب نے کہا کہ اکبر صاحب آپ بی ایسی میں نہیں آئے سر میں نہیں آیا ہوں گا کیا میرا ریپریزنٹیشن آپ تک گیا نہیں گیا کتنے دن اسیملی کرنا ہم بولے یا نہیں بولے لیٹر میں کون سے کون سے ایشیوز کو ٹیک اپ کرنا بولے یا نہیں بولے شاید منسٹر صاحب کو نہیں معلوم ان کو بھی کوپی بھیج دیتا ہوں آپ بولیے صاحب ہم کیا برابر وہاں پہ اپنا ریپریزنٹیشن دیئے یا نہیں دیئے سر دیئے سر یا نہیں دیئے سر ہم دیئے برابر دیئے ہم ہم نہیں بھی آئے تو ہمارے مسائل کو رکھے ہم نہیں بھی آئے تو کیا مسائل کو اٹھانا ہے وہ بھی ہم بولے ہم نہیں آئے تو اس کی وجہ بھی بولے آپ بول رہے ہیں کہ آپ نہیں آئے ہاں ہم برابر بھیجیں اپنے مسائل میں کر رہا ہوں سر میں اب اس میں کنکلوٹ کر رہا ہوں یہ لوگ کے پاس میں ایک سبر نہیں ہے صاحب کہ خامخہ کے علجنا چاہتے ہیں ہم بار بار بولتے رہے بار بار بولتے رہے جی ایس ٹی سے تیلنگانہ کا نقصان ہوگا نہیں ہوگا اکبر صاحب بے فکر رہے ڈیویلیشن آف فنڈز میں ہم کو کم آئیں گے پیسے چیپ منسٹر صاحب نے اٹھ کر کہا اکبر صاحب آپ بے فکر رہے نہیں آئے گی آج ہو رہا ہے موسیقی